بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ دی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا اسلام پہنچے یہ کہانی شروع ہوتی ہے شیخ بورا کے نواہی گاؤں اٹھا والی سے جہاں کی آسیہ بی بی نامی ایک عیسائی عورت جس کا شوہر عاشق حسین بٹھا پر کام کرتا ہے جبکہ آسیہ کھیتوں میں مزدوری کرتی ہے آسیہ اور عاشق کے پانچ بچے ہیں ایک دن آسیہ دیگر مسلمان عورتوں کے ساتھ فالسے کی فصل کی چنائی کر رہی ہوتی ہے ایک دوپہر کو دیگر عورتیں اسے پاس کے ٹیو ویل سے گھڑا بھر کے لانے کو کہتی ہیں وہ ٹیو ویل سے گھڑا بھرنے کے لئے جاتی ہے ٹیو ویل پر اس کی ہمسائی جس کے ساتھ آسیہ کا زمین کا جگڑا چل رہا تھا بھی موجود ہوتی ہے آسیہ گھڑا بھر کر واپس کھیت میں آ جاتی ہے پیچھے سے اس کی وہ ہمسائی بھی کھیتوں میں آ جاتی ہے اور دیگر مسلمان عورتوں کو بتاتی ہے کہ آسیہ نے گھڑے سے بندے گلاس کے ساتھ پانی پیا ہے یہ گلاس پلید کر کے اب اس پلید اور جھوٹھے گلاس سے تمہیں پانی پلائے گی یہ بات سنتے ہی وہ کام کرنے والی مسلمان خواتین شدید بھڑک کر آسیہ کو برا بھلا کہنے لگ گئیں آسیہ اور ان مسلمان عورتوں میں شروع ہونے والے لڑائی گالم گلوچ سے بڑھ کر مذہبی بیانبازی کا رنگ اختیار کر جاتی ہے حالات کو نامواقف گردانتے ہوئے آسیہ دوپہر کو ہی کھیت چھوڑ کر گھر چلی جاتی ہے پیچھے سے آسیہ کی ہمسائی عبادی کے امام مسجد کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے بھڑکاتی ہے امام مسجد گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رات کو آسیہ کے گھر پر دھاوا بول دیتا ہے آسیہ کے تمام اہل خانہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد آسیہ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور یوں آسیہ کے خلاف متلقہ تھانے میں 295 سی تازیرات پاکستان کے تحت توہین رسالت کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے آسیہ کو ایک سال جیل میں رکھا جاتا ہے اور سال بعد اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے آسیہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی صحت سے انکار کرتی ہے لیکن کیونکہ گاؤں کے لوگ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں اس لئے شیخ اکبرہ کی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جائج محمد نوید اقبال اس کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر سزائے موت دے دیتے ہیں آسیہ کا خامن سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے جہاں پر اس کیس کو مقامی اخبارات میں خوب پبلسٹی ملتی ہے ہائی کورٹ بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے انگریزی اخبارات کی کالم نگاہ رسول بخش رئیس اس پر انگریزی میں ایک کالم لکھ دیتی ہے جسے پڑھنے کے بعد بیرون ملک آسیہ کی ہمدردی میں بہت زیادہ آوازیں بلند ہوتی ہیں یہاں تاکہ پاپ بینڈٹ سکسٹین بھی آسیہ کے حق میں بیان دے دیتا ہے پاپ کے بیان کے بعد ہمارے علماء آسیہ کے خلاف بیانبازی اور مظاہرے شروع کر دیتے ہیں حالات کی نزاقت کی پیش نظر وزیر آزم یوسف رضاگلالی نے شیری رحمان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ معاملات کی تہہ تک پہنچے شیری رحمان آسیہ سے ملنے جیل گئی اور آسیہ سے ان سے حقائق معلوم کیے ان حقائق کے مدنظر ایک خفیہ انکوائری کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور سنگین حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسجد کے امام نے آسیہ سے ہمبسری کا تقاضہ کیا تھا جسے پورا نہ کرنے پر امام نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی اور یوں آسیہ کے اس انجام میں آسیہ کی ہمسائی کے ساتھ ساتھ امام مسجد کا بھی برابر کا کردار تھا اس انکوائری کی ایک کافی سلمان تاثیر کی نظروں سے بھی گزرتی ہے اور وہ اتنی بڑی نائنصافی کا آزالہ کرنے کے لیے اپنی بیوی امنہ تاثیر اور بیٹی شہربانوں کے ہمراہ آسیہ سے ملنے جل میں چلا جاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اس کی سزائے موت معاف کروانے کی کوشش کرے گا جل سے نکلتے وقت سلمان تاثیر اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسیہ کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے کئی سال سے وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں وہ آسیہ کے کیس کے سنگین حقائق منظر عام پر آنے کے بعد کوشش کریں گے کہ اس قانون میں ترمیم کر کے اس میں ایک شک یہ بھی ڈالے جائے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگائے تو وہ بھی توہین رسالت کا مرتقب سمجھا جائے گا اگلی صبح ملک کے ایک بہت بڑے اخبار روز رامہ پاکستان پر یہ لیڈ لگئی کہ سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے قانون کو سیاہ قانون کہا ہے خبر کا چھپنا تھا کہ جگہ جگہ سلمان تاثیر اور شریف رحمان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے جمعہ کے خطابات میں ان کے قتل کے فتوے دیئے گئے اور پھر پورے ملک نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ گورنر سلمان تاثیر کی افاظت پر معمور تھا نے ہنگولیاں مار کر گورنر پنجاب کو شہید کر دیا سلمان تاثیر چار جنوی دو ہزار گہرہ کو اپنے ایک دوست کی دعوت پر اسلام آباد کی کہ سار مارکیٹ کے ایک ہوتل سے کھانا کھا کر جب باہر نکلے تو ممتاز قادری نامی ان کے ہی ایک الیٹ فورس کے گارز نے ایم پی تھیری مشین گن سے لگتار ستائیس فائر کر کے شہید کر دیا ممتاز قادری کا تعلق راولپنڈی کے علاقے سادکہ بات سے ہے وہ پنجاب پولیس کے سپیشل برانچ میں ملازم تھا دو ہزار پانچ میں جب پرویز مشرف پر حملے ہوئے تو اس کے بعد پولیس کی تمام برانچوں میں کانڈ چھانڈ کا عمل شروع ہوا اور تمام اہلکاروں کے بارے میں سخت چھان بین کی گئی سپیشل برانچ میں اس وقت کے ایس ایس پی ناصر درانی نے ممتاز قادری کے متشدد خیالات کے بیس اس کا تبادلہ سپیشل برانچ سے پولیس لائنز میں کر دیا ساتھ ہی ان کی سرویس بک میں سرخ پینسل سے یہ نوٹ دیا کہ یہ شخص کسی بھی حساس نویت کے کام اور وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے غیر موضوع ہے لہذا اسے ایسا کوئی کام تفویز نہ کیا جائے نمبر ون سوال یہ ہے کہ جب اس وقت پورے ملک میں سلمان تاثیر کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے تھے تو اس کے باوجود مہرہ ڈیوٹی عمر فاروق نے آخر ایسے شخص کی ہی سلمان تاثیر کے ساتھ ڈیوٹی کیوں لگائے نمبر دو یہ کہ وی آئی پی کے سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کے سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز ایس او پی کے مطابق کوئی بھی اہلکار گاڑ گاڑی میں سوار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وی آئی پی گاڑی میں سوار نہ ہو جائے لیکن سلمان تاثیر جب ہوتل سے باہر آئے تو اینی گواہ کے مطابق صرف قادری سڑک پر کھڑا تھا باقی اہلکار گاڑی میں بیٹھتے تھے وہ گاڑی سے بہر کیوں نہیں تھے اور جب قادری گورنر پر فائرنگ کر رہا تھا تو کسی نے بھی روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی نمبر تین اس سے پہلے سلمان تاثیر جب بھی اسلام آباد آتے تو ان کے ساتھ اسلام آباد میں بھی لاہور کا سکوارڈ ہی رہتا لیکن اس روز لاہور کے سکوارڈ کو موٹروے سے ہی واپس بلا لیا گیا اور آگے راولپنڈی کے سکوارڈ کی ذمہ داری لگائی گئی آخر اس کے پیچھے کیا منطق تھی نمبر چار قادری کے بیان کے مطابق وہ 31 دسمبر کو اپنے محلے کی ایک مسجد کے خطیب محمد حنیف قریشی کے سلمان تاثیر کے خطاب سے متاثر ہوا اور اس سے علیتگی میں ملا اور سلمان تاثیر کے قتل کرنے کا ارادہ بھی زہر کیا اور خطیب کی ترغیب پر ہی یہ قتل کیا تو پھر وہ خطیب بھی آنت جرم کا مرتقب تھا اسے آج تک نہ گرفتار کیا گیا اور نہ ہی شامل تفشیش کیا گیا نمبر پانچ اس کے علاوہ یہ بات بھی حضم نہیں ہوتی کہ 31 دسمبر کو اس نے تقریب سنی پھر بقول قادری صاحب کے اس نے مہرہ ڈیوٹی کی منت سماجت کر کے گورنر کے سکوارڈ میں ڈیوٹی لگائے اور چار جنوی کو گورنر صاحب کو شہید کر دیا حالانکہ یہ بات تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایسے وی آئی پی افراد جن کی جان کو خطرہ ہو ان کی نقل و حرکت کو آخری وقت تک خفیہ رکھا جاتا ہے تو پھر قادری صاحب کو کیسے چار دن پہلے پتہ چل گیا کہ گورنر سلمان تاثیر اسلام آباد آنے والے ہیں ان سوالات کی وجہ سے اٹھنے والا میرا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ سلمان تاثیر کی شہادت کے پیچھے اس وقت کی صوبائی حکومت کے کسی بڑے کا ہاتھ ضرور ہے آئیے آگے چلتے ہیں اتنے بڑے قدل کے مقدمہ میں اگرچہ شروع میں ہی ممتاز قادری کے علاوہ ان کے خاندان اور دوستوں سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا گیا لیکن چالان صرف اور صرف قادری کو ہی کیا گیا اس کے علاوہ آٹھ جنوی دو ہزار گیارہ کو سبزہ زار لاہور سے کئی اہم ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اخبارات کے مطابق گرفتار ہونے والے اس شخص کے فون سے ممتاز قادری کو حساس نوائیت کا پیغام گئے تھے اور اس شخص کا سراغ قادری کے موبیل فون کے ڈیٹس سے ملا اس شخص کا بھی مقدمہ کے چالان میں کوئی ذکر نہ تھا پولیس کی تفتیش کی طرح مقدمہ کا ٹرائل بھی عام حالات سے ذرا ہٹ کر تھا جنوی کو ملک اکرام امان کی عدالت میں ہی قادری نے اپنے پہلے بیان میں ہی اطراف جرم کر لیا تھا 13 فروری کو اخلاق احمد کی عدالت میں قادری پر فرد جرم لگائے گئی اس مقدمے کی زیادہ تر کاروائی آڈیالا جیل راولپنڈی میں ہی سنی گئی کیونکہ جس ڈھٹائی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور خطر کے سنی تحریک کے لوگ وقلا ججوں اور مقتول کے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا رہے تھے اس عدالت میں یہ کیس سننا ناممکن ہو گیا مثال کے طور پر 12 جنوی کو سنی تحریک کے سربراہ شاداب قادری نے ایک پریس کنفرنس کے ذریعے سلمان تاثیر کی بیٹی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ممتاز قادری سے متعلق بیانبازی سے رک جائے نہیں تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کے باپ کا ہوا ہے اس پریس کنفرنس میں شاداب قادری نے اقلیتی رہنما شباز بٹی کو بھی دھمکی دی کہ وہ آسیہ کی ہمدردی چھوڑ دے نہیں تو اس کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے گا اور ٹھیک بیس دن بعد شباز بٹی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے ان بیانات کو ملک کے تمام اخبارات نے شائع کیا لیکن اس کے باوجود شاداب قادری کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہوئی اس کے علاوہ ہر پیشی پر سیکڑوں لوگ جیل کے بحر بھی پہنچ جاتے تھے اور سلمان تاثیر کے خلاف نعرے بازی کرتے میں اس چار مہینوں میں چارٹ جو نے کیس سننے سے انکار کیا تھا کیونکہ ان کے اہل خانہ کو مسلسل حراسان کیا جا رہا تھا 26 اگست کو سلمان تاثیر کے بیٹے شباز تاثیر کو لاہور کے دل اور سب سے زیادہ معروف روڈ میں بلیوارڈ گلبرک سے اغواہ کر لیا جاتا ہے اس سے چند ماہ پہلے شباز بٹی کے قتل اور شباز تاثیر کے اغواہ کے بعد کوئی جاج بھی یہ کیس سننے کو تیار نہ تھا ٹرائل کے آخری مرحل میں پرویز علی شاہ جائد ہے ان کو بھی مسلسل حراسان کرنے کی کوشش کی جاتی رہی بلا آخر اکتوبر کے شروع مہین پرویز علی شاہ نے ایک بند قبر میں بند کمرے کی عدالتی کا روائے میں ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنا دی اس فیصلے کے بعد جگہ جگہ توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو شروع کیار دیا گیا جہاں تک کہ مقلعہ کے ایک گروپ نے پرویز علی شاہ کی عدالت میں گھس کر توڑ پھوڑ کی پرویز شاہ کا راول پنڈی سے تبادلہ کر دیا گیا اور خود لمبی چھٹی پر بیرون ملک چلے گیا چھیک توبر دو ہزار گیارہ کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں قاضی کی سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی جس کی سنوائی تقریباً تین سال کے بعد شروع ہوئی جسٹس شوقت عزیز اور جسٹس نور الحق پر مشتمل بہنچ نے ایک کیس سنا شروع کیا تو یہاں پر بھی قادری کے چاہنے والوں نے احتجاج ریلیوں اور ناروں سے عدالت کو مرعوب کرنا جاری رکھا قادری کی پیروی کے لئے ہر تاریخ پر وقلا کا ایک جمع غفیر عدالت میں پیش ہوتا جس میں لاہور ہائی کوٹ کے سابق چیس جسٹس خاجہ شریف سمیت دو ریٹائر جج بھی شامل ہوتے تھے خاجہ شریف سے اگر لوگ زیادہ واقف نہ ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے سب سے چہیتے جج رہے ہیں اور خاجہ صاحب کا سر بھی نواز شریف کے احسانات کے وجہ سے صدا ان کے سامنے جھکا رہا اتنا کچھ کرنے کے باوجود اسلام آباد ہائی کوٹ نے نو مارچ دو ہزار پندرہ کو فیصلہ سناتے ہوئے قادری کی سزا کو برقرار رکھا ایک بار پھر وہی احتجاج اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی اس کے بعد سپریم کوٹ میں اپیل کی گئی جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کوٹ کے بینچ نے بھی چھے اکتوبر دو ہزار پندرہ کو اپنے فیصلے میں ابتدائی دہشتگردی کی عدالت میں دی گئی سزا کو برقرار رکھا اس کے بعد سپریم کوٹ میں ریویو کی درخواست دائر کی گئی جب وہ بھی مسترد کر دی گئی تو پھر آخری پیل کے طور پر صدر کے پاس رحم کی اپیل بٹوائی گئی جسے چند روز پہلے نامنظور کر دیا گیا تھا لیکن صدر کے فیصلے کو خوفیہ رکھا گیا تھا اور پھر اچانک کل قادری کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا قادری کے پھانسی کے فیصلے سے میں سو فیصد اتفاق کرتا تھا ہوں اور رہوں گا لیکن میرے لئے سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس قادری کو بچانے کے لئے حکومت پنجاب نے سارے جتن کیے اپنی زیلی جماعت سنی تحریک اور ساب زیادہ فضل کریم کے ذریعے جلوس نکلوائے جسٹس خواجہ شریف اور دیگر چہیتے وقولہ کے ذریعے کیس کی پیوی کروائی شباز تاثیر کے ہوا کو آسان اور ممکر بنایا نواز شریف کے داماد اور مریم صفدر کے خواند کیپٹن صفدر کے ذریعے مساجد میں قادری کی حمایت میں تقاریر کروا کر مخصوص حلقہ کو مستقل یقین دلائے رکھا کہ حکومت قادری کے ساتھ ہے جن میں سے ایک تقریر میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے پھر اچانک ایسی کون سے مجبوری آگئی کہ پھانسی کی سزا کے منتظر تقریباً آٹھ ہزار قیدیوں جی ہاں آٹھ ہزار افراد میں سے صرف قادری کو ہی اتنی اجلت میں لٹکایا گیا کہیں یہ تو نہیں کہ قادری نے ایم کیو ایم کے سلط مرچہ کی طرح کچھ راز افشاہ کرنے کی دھمکی دے دی تھی سلمان تاثیر کے والد محمد دین کشمیری تھے اور ممڈن اینگلو اور ڈینٹل میں پروفیسر تھے جبکہ ان کی والدہ بلکیس انگریز تھی جنہوں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا انیس سو پچاس میں سلمان تاثیر کی عمر چھ سال تھی جبکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اس لئے سلمان تاثیر اور ان کے بہن بھائی کی پرورش ان کی ماں نے کی سلمان تاثیر نے انگلائر سے اکاؤنٹسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پاکستان میں مختلف اکاؤنٹ کمپنیاں قیم کی جو مختلف شعبوں میں شعبوں میں اپنی خدمات پیش کرتی تھی اس کے علاوہ ورڈ کا نامی ٹیلی فون بورت کا کاروبار بھی انہی کا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹی وی چینل ایس ٹی این بھی سلمان تاثیر کی ہی ملکیت تھا سیاسی طور پر وہ ظلفکار علی بھٹو کے جیالے تھے اور پپلز پارٹی کے قیام سے ہی وہ پارٹی سے وابستہ تھے ایوب خان کے خلاف جلنے والی تحریک میں بھی وہ شامل رہے مارشل اللہ کے دوران قید و بند کی صوبتیں برداشت کی مسلسل چھ ماہ تک شاہی قلعے میں قید تنہائی کاٹی کل سولہ مرتبہ گرفتار ہوئے انیس سو اسی میں جب مارشل اللہ اپنے اروج پر تھا تاثیر صاحب نے ظلفکار علی بھٹو پر کتاب لکھ ڈالی جب پاکستان کے پرنٹرز نے کتاب چھپنے سے انکار کیا تو ہندوستان کے پرنٹرز سے چھپوا لی انیس سو اٹھاسی میں پپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لاہور سے ایم پی اے منتخب ہوئے دو ہزار آٹھ میں جب زردائی صاحب صدر بنے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شباز شریف کے اوپر کسی جیالے کو گورنر بنایا جائے تو سب سے بہترین انتخاب سلمان تاثیر قرار پائے سلمان تاثیر کے دور میں گورنر ہاؤس میں جیالوں کا عرش لگا رہتا تھا گورنر ہاؤس جیہ بھٹو کے نعروں سے گنجتا رہا شباز شریف سلمان تاثیر کے بیانات سے تو پہلے ہی تنگ تھے لیکن جب گورنر راج لگا تو شباز شریف اور سلمان تاثیر میں اختلافات شدید نوعیت اختیار کر گئے اور میرے خیال میں اسی وقت سلمان تاثیر کو منظر نامے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اگر محض تحفظ ناموست رسالت کے قانون میں ترمیم کے بیعث ہی ان کو شہید کیا گیا تو پھر اسی نوعیت کے بیانات تو شریف رحمان نے بھی دیا تھا لیکن سلمان تاثیر کے خلاف ہی اتنی سخت تحریک چلائی گئی لاہور کے سیکیورٹی سکوارڈ کو ہٹا کر راولپنڈی کے سکوارڈ کو لگانا ممتاز قادری جیسے شخص پر پابندی کے باوجود اس کو سکوارڈ میں شامل کرنا سکوارڈ میں شامل دیگر اہلکاروں کی بھی گورنر کو بجانے کی کوشش نہ کرنا مہرہ ڈیوٹی کے خلاف کا روائی نہ کرنا قادری کو قتل کی ترغیب دینے والے آلہ مدین کو شامل تفتیش نہ کرنا خواجہ شریف اور کیپٹن سفدر کا قادری کے دفاع میں کردار پھانسی کے منتظر آٹھ ہزار افراد میں سے محض قادری کی ہی اجلت میں سزا دینا اور سب سے بڑھ کر تاثیر صاحب اور پنجاب حکومت میں پائی جانے والی نفرت ہی میرے وہ دلائل ہیں جن کے بلبوتے پر میں یہ کہتا ہوں کہ قادری محض ایک مہرہ تھا اصل کھلاڑی کوئی اور ہے باقی ممکن ہے کہ آپ دوستوں کی رائے الگ ہو اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ